ہم تجارت کریں، ہم بزنس کریں، ہم کاروبار کریں، جب کاروبار کا نمبر آتا ہے، ہمارے ماتے پر بل پڑ جاتے ہیں، نہیں صاحب، کاروبار ہمیں اپنے حساب سے کرنے دو، مولوی صاحب اس ممبر کا استعمال آپ نماز کا طریقہ بتانے کے لئے کیجئے، ہم کو یہ بتائیے ہاتھ کہاں بھابنائے نماز میں یہ چلے گا، آپ ہم کو یہ بتائیے آمین زور سے کہنیے کے دیرے سے کہنے، یہ آپ ہم کو ممبر سے بتائیے یہ مت بتائیے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، بزنس ہم ویسے کریں گے، جیسے ہم کرتے چلے آئیں گے، ہم مسجد میں پکے مسلمان ہیں، بزنس کے معاملے میں پکے بزنس میں ہیں، کیوں بھائی؟ کیا یہ بزنس اسلام کے باہر کی کوئی چیز ہے؟ کیا اسلام نے اس کو اپنے دائرے سے باہر رکھا ہے؟ نہیں، اسلام کے اندر بزنس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ بزنس نہ ہوتا، یہ تجارت نہ ہوتی تو شاید ہم اور آپ آج مسلمان نہ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پھیلے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، مسلمانوں نے تجارت کی ہے، بزنس کیا ہے، دنیا کے چپے چپے میں گئے ہیں، اور جہاں مسلمان تجارت کرنے کے مقصد سے گئے ہیں، بزنس کرنے کے مقصد سے گئے ہیں، وہاں کے لوگ متاثر ہوئے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو جھوٹ نہیں بولتی، یہ وہ قوم ہے جو بیمانی نہیں کرتی، یہ وہ قوم ہے جو چھوٹ چھات نہیں رکھتی، یہ وہ قوم ہے جس کیاں برادری واد نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جس کیاں کوئی اوچا کوئی نیچا نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کے انڈونیشیا میں، انڈونیشیا میں کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مسلمان تجار ساحلی علاقوں سے پہنچے، آپ کے ہندوستان کے کیرلا میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہیں کوئی اسلامی فوجوان نہیں پہنچی سمندری راستے سے عرب سے تجار آتے تھے بزنس وین آتے تھے ان کی تجارت ان کے لیندین کی ٹرانسپیرنسی ان کی اخلاق ان کا کیریکٹر ان کا کردار یہ اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بنے ہیں میرے پیارے بھائیو ہندوستان تو تجارت اس کو آپ کبھی یہ نہ سمجھئے کہ اسلام کے باہر کی چیز ہے تجارت تو وہ چیز ہے جس نے ہر دور میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے پوری دنیا میں یہ کروڑوں مسجدیں یہ دینی اداریں یہ تمام دنیا بھر کے نیکی کے اور فلاح کے جو کام چل رہے ہیں ان کی بنیاد تجارت پر ہے دنیا کے بڑے بڑے بزنسمن اور تجارت کرنے والے اپنے احتیات اپنی زکاة اپنے صدقات اپنے خیرات اپنے تعاون کے ذریعے ان اداروں کو چلا رہے ہیں اور یہ سلسلہ کوئی آج دو ہزار اکیس کا نہیں ہے یہ سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا رہا ہے موسیقی